اور اتر پردیش میں اب لف جہاد کرنے والوں پر کڑی کاروائی ہوگی اپنا مذہب چھپا کر دھوکے میں رکھ کر یا لالچ دے کر اگر کسی سے شادی کوئی کرتا ہے یا پھر شادی کے بعد جبرن دھرم پریورتن کا دباف ڈالتا ہے تو اسے اتر پردیش میں دس سال کے تک کی سزا ہو سکتی ہے کلیوگی آدھتنات کی کیابنٹ نے لف جہاد کے خلاف ادھیادیش کو منظوری دی ہے لف جہاد کے خلاف بنے اس قانون میں دھوکہ دے کر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھسانے والے اپرادھیوں کے ساتھ ساتھ دھرم پریورتن کرانے والے مولاناوں کو بھی سزا ملے گی ایک بڑی بات اور اگر الگ الگ دھرم کے لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے کسی طرح سے قانون نہیں توڑا ہے بتا دے کہ لف جہاد پر لائے گئے ادھیادیش میں ہے کیا ادھیادیش میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی لالچ جھوٹ بول کر یا زبردستی دھرم پریورتن کروائے گا تو وہ اپرادھ مانا جائے گا یہ سنگے اور گیر زمانتی اپرادھ مانا جائے گا شادی کے بعد بھی جبرن دھرم پریورتن اپرادھ کی شرینی میں مانا جائے گا قانون میں ایک سے دس سال کی سزا کا پرافتان دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی لڑکی کا دھرم بدل کر کرائی گئی شادی امانے ہوگی اتاہی نہیں ساموہیک دھرم پریورتن کے معاملے میں سنگٹھن کا ریجسٹریشن رد ہوگا اور دھرم پریورتن کرانے والے دھرم گروہ بھی دوشی مانے جائیں گے بتاتے آپ کو کہ ادھیادیش میں کتنی سزا اور جرمانہ ہوگا اگر لڑکی کا جبرن دھرم پریورتن کرایا جاتا ہے تو ایک سے پانچ سال کی سزا ہے اور پندرہ ہزار کا جرمانہ بھی اگر لڑکی نابالک ایسی یا ایسٹی سماعت سے آتی ہو تو اس معاملے میں تین سے دس سال تک کی سزا اور پچیس ہزار کا جرمانہ اس کے ساتھی اگر دھرم پریورتن ساموہیک طور پر ہوگا تو تین سے دس سال کی سزا کا پرافتان ادھیادیش میں کیا گیا ہے ساتھی پچاس ہزار تک کا جرمانہ بھی لگ سکتا ہے یوپی سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ادھیادیش سے راجیوں کی بیٹیوں کو سرکشہ ملے گی ان کی زندگی سدھرے گی لفت جہاد رکے گا لیکن سماجوادی پارٹی نے اس ادھیادیش پر سوال اٹھا دیا ہے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ چھل اور پرپنچ سے دھوکہ دھڑی سے کسی کو گمراہ کر کے اپنا نام چھپا کر کے اپنا دھرم چھپا کر کے جو دھوکہ دینے کا اب تک کام ہوتا رہا ہے وہ آگے نہیں ہونے پائے گا اس کے لئے قانون کا سکنجہ تیار ہوگا اس لئے اتر پردیش میں ادھرنی یوگی جی کے اگوائی والی بھاچپا کی سرکار نے سب سے پہلے ادھیادیش لانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں دس ورث تک کی سجاکہ پرابیدھان کیا جا رہا ہے اور اس گھٹنا کے جو دوسی ہوں گے ان دوسیوں کے خلاب کٹھورتم کاروائی یہاں کرنے کا نڈے لیا گیا یہ جنہت کا قانون ہے اور اس سے لوگوں کی زندگیاں سرکشت ہوں گی ہماری بچیوں کی جن کو بھیلا پھوسلا کر لوگ شادی کر لیا کرتے تھے اور اس کے بعد دھرم پریورتن کرتے تھے ان کو دباؤ بناتے تھے کہ آپ اسلام قبول کرئے کوئی نکاح کرنے کی بات کرتا تھا تو اس طرح کی جو باتیں تھیں ان پر ورام لگے گا اور جو لوگ اس سازش میں شامل تھے جو سنڈیکیٹ چلا رہے تھے اور جو ان کی دکانیں چل رہی تھے ان کی دکانیں بھی بند ہوئی ہیں اور جو لوگ اس طرح کا سنڈیکیٹ چلا رہے تھے ان کے خلاف کڑائی سے نپٹنے کا کام کرے گی سرکار اس قانون کے تحت ان کو جیل میں ڈالنے کا کام کرے گی اب ہمارے اتر پردیش میں ہی سب نہیں چلے گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی لب جہاد کے نام پر اپنی ناکامی چھپانا چاہتی ہے اپنے بھشتہ چار چھپانا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ کرونوں پر بحث ہو وہ نہیں چاہتی ہے کہ کسان پر بحث ہو گریب پر بحث ہو بیروزگار نوجوان پر بحث ہو بگڑی قانون بیوستہ پر بحث ہو اس لیے وہ اس کو طول دے رہے ہیں اور ابھی اتر پردیش میں چودہ ماملے تھے سرکار کو لگا یہ لب جہاد کے ہیں ایس آئی ٹی نے جانچ کی اور ایس آئی ٹی کو لگا کہ وہاں جبرجستی جیسی کوئی بات نہیں ہے تو سرکار کچھ کہہ رہی ہیں سرکار کی ایجنسیا کچھ کہہ رہی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف راجنیتی کر رہی ہے لٹناؤسی روچی کمار اس فقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں روچی اگر سرکار سختی بھرتی ہے تو اس پر آپتی کیوں دیکھیں ایسا ہے کہ اس کو لے کر راجنیتی شروع ہو گئی ہے وپخش کا کہنا ہے کہ بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے اس کے تحت یہ قانون لائے گیا ہے لیکن سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی دھرم بدلنا چاہتا ہے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے لیکن یہ قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے اگر کسی کو دھرم بدلنا ہے تو وہ دو مہینے پہلے اپنے زلے کے ڈی ایم کو ایک اپلیکیشن دے اور اس کے بعد پورا پروسس ہو جائے تب وہ دھرم بدل لے لیکن ایک بات سرکار نے صاف کر دی ہے کہ آئے دن جو اس طرح کے معاملے دکھائے دیتے ہیں کہ لوگ دھرم بدل کے شادی کر لیتے ہیں تو اب ایسی شادی اتر پردیش میں نہیں ہو پائے گی سزا تو ملے گی ہی ساتھ میں وہ شادی کو گیر قانونی عوید گھوچت کر دیا جائے گا تو ایک بڑا سندیش دے رہی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ اس طرح کے قریب سو معاملے اس کے سامنے آئے ہیں جس میں دھن پریورتن کیا گیا زور زبدستی سے کیا گیا چھل کپٹ سے کیا گیا نام بدل کر شادی کر دی گئی اور بعد میں لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا تو گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ لڑکیوں کے پکش میں یہ قانون ہے اور جو نائے لڑکیوں کے ساتھ ہوتا تھا دھن پریورتن کے نام پر وہ اب نہیں ہو پائے گا چلی روچی آگے بھی اس بارے میں آپ سے update لیں گے لیکن بتا دے کہ یوگی cabinet نے لف جہادیوں کو clear message دیا ہے کہ جبرن دھرمانترن کر آیا تو یوپی میں آپ خیر نہیں ہم آپ کو اب ایک report دکھاتے ہیں